شروع بات کرتے ہیں اور سب سے پہلے ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ مولود نبی انعیدی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے کیا کچھ ہوا ہے اور کیا کچھ تقریبات کا احتمام کیا جا رہا ہے چونکہ رات بر آج ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب صحیح نیایتی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے اور روح پرور دعائیہ اور ذکری مزلسوں کا احتمام آج پورے دن کیا جائے گا اور درگہ حضرت بل سمیت کئی عبادت گاہوں کے اندر جہاں رات بر ختمات المعظمات اور درود اذکار کی روح پرور اجتماعات دیکھنے کو ملے ہیں وہیں پر آج نماز فضل کے پوراً بعد جہاں موہ مقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زائرین کو فیضیاب کرایا گیا وہیں پر ریاستی ورک بورڈ اور ریاستی انتظامیہ کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ کوویڈ پروٹوکال گائیڈ لائنز کے تحت درگہ حضرت بل کے اندر جہاں اجتماعات کی اجازت تو ہے وہیں پر ہر نماز کے بعد آج موہ مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کروائی جائے گی یہ تو درگہ حضرت بل کی بات ہے اس کے ساتھ جب آپ شہری کلاش پورا کی بات کریں گے وہاں پر بھی آج ہر نماز کے بعد موہ مقدس کی زیارت کروائی جائے گی مقامہ بھی روا کے اندر رات بر روح پرور اجتماعات دیکھنے کو ملا وہاں پر بھی آج ہر نماز کے بعد جو ہے وہ نشاندی کروائی جائے گی تبرکات کی نشاندی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ساؤت کشمیر میں جب آپ چلیں گے آثار شریف، خرم سرحامہ چلیں گے، کعبہ مرگ چلیں گے تو وہاں سے بھی اس طریقے کی خبریں جو ہے وہ آ رہی ہے کہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے جو ہے وہ آج تقریبات کا احتمام بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد موہ مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کروائی جائے گی رات بر ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے درغہ حضرت والمہ بھی ظاہرین کی چھوٹی سی تعداد لیکن ضرور وہاں پر رہی ہے جنہوں نے روح پرور اجتماعات میں شرکت کیا اور آج نماز فجر پر ایک اچھی خاصی تعداد نے زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موہ مقدس سے بھی فیضیاب ہوئے تو آج پورا دن جو ہے وہ اسی طریقے سے چلے گا لیکن ایک چیز جو ڈیفرنٹ دیکھنے کو ملے گی کئی مذہبی پیشواہوں کی طرف سے یا مذہبی تنظیموں کی طرف سے مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسبت سے ریلیاں نکالی جاتی تھی جس پر نتو جمعوں کے اندر ہی ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہے اجازت ملی ہے اور نہ ہی سٹری نگر کے اندر کسی بڑی ریلی کو نکالنے کی اجازت دے دی گئی ہے سیکیورٹی کے پیش نظر بھی ایک بڑا خطرہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کووڈ پروٹوکال کو دیکھتے ہوئے کہا گیا کہ اس طریقے کا جو ہے ریلیاں نکالنے کی اجازت نہیں ہوگی تاہم اجتماعات کئی مقامات پر جو ہوں گے جن میں میں نے پہلے ہی کہا کہ سب سے بڑا اجتماع جو ہے وہ درگاہت نگر سٹری نگر کے اندر ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جنوبی کشمیر اور شمالی کشمیر میں بھی آج کی دن کے مناسبت سے کئی چھوٹے بڑے اجتماعات کا انعقاد ہوگا تو یہ تو بات تیزنا مولودن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی